اور یہ بادشاہ جناندے بغیر جناندی معرفت تو بغیر نہ ازادداری قبول ہے نہ توڑا سجدہ قبول ہے جب تک معرفت امام نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ دی حدیث ہے جس نے بھی اپنے زمانے دے امام دی معرفت حاصل نہ کی تھی وہ جہالت اور کفر دی موت مرز تام انا ہی ہر ذاکر ہر عالم وہ پوڑی دے وارس ہیں ازاداری دے وارس ہیں وہ اس کائنات دے وارس ہیں وہ وارس توہید وارس نبوت و ولایت بھی ہیں وارسان دا ذکر کرنا چاہید ہے نا بھائیوری کسیدہ پڑھ دے پیان بھائی چاستہ ادھا آسین جدہ باروی سرکاری حسین ایسا جا نبی اکامت آتا کھلا حسین ادھا پتہ لگ سی نماز دی اہمیت دا حقیقت نماز کیا ہے ادھا پتہ لگ سی کہ ایسا زندگی خراب کی تھی ادھا علموں سے انسانوں کے ایسا انسانیت دے دیرے چوبہر زندگی گزاری ہے جدہ سکے برادی جہداد بارویندی عدالت ہے جو روحانی براد نامنتقل ہو سین جدہ سید اوانہ دے نامنتقل کرے سین کے اے نہیں اے میرا روحانی برائج ہے ایس تے میری ایک قدر مشترے کے اوہ ولایت علی ابن عبید آنے والی میں سمجھا ہی نہیں سکیا جملتوانو ادھا پتہ لگ سی بھئی حقیقت انسانیت کے ادھا اکھی کھل سن کیا سا خواب واسطے اپنی زندگی خراب کی تھی اے خواب ہے نا چاند سیکے دی ہوندن نا اے خواب واسطے دنیا دی لذت واسطے جس او لذت چک ہی نہیں دیڑی حقیقت تے ان کی خبار اگر دین نکاد ہوندہ نا تو ایک بندہ ہی جہانمی نہ ہوندہ دین آئی ادھار کلمہ پڑھو ہر دی عزت کرو نماز پڑھو روزہ رکھو بغیرت نہ بنو چنگہ کھاؤ حلال کھاؤ غریب دا نکھاؤ یتیم دا نکھاؤ ہو سیکے تو ان جنت ملسی ہورا ملسن باغو سین دے فال فروڑ دے نیران اگر اگر نکاد ہوندہ تو ایک بندہ ہی جہانمی نہ ہوندہ دین ادھار آئی نا پہلے میند کرو پچھے ادھار اجر ملسو تب ہی تا گھبرا تو نہیں گئی ان نکاد دی دینا نے باروی سرکار دی حکومت ہے جدہ سرکار آونا ہے نا او ارز دا وارس ہو سین جتھے جتھے نرجس خاتون دا لال قدم رکسیں انہ دی جتی دی رگر نال زمین ہیرے اگل دے سین یا اکسریت بندے ہیں دے نا ہی جاندہ ہے میں کان نیچوں ناپ کے باہر جب آئی سن جس بندے یا ایلی نا کیا اکسریت دے نا ہی جاندہ صدقہ ہے اندرو اس ساد کے مونے مونے ناکسین سانوں بارویں دی جتی دا صدقہ اللہ جتنا ہی اتنا ہے جتا ہی ضرورتیں سادے گھروں لایا جائیں اے مولادی حکومت کرش میں ہوسے یا علی یا علی ترودہ نارا نمارو رال کے یا علی ابھی تک عبرات نہیں گئی ہیں ادھا ملوانے کے کریسن جدعیسہ ہاتھ جوڑ کے جھکے کھلو سن اتوانوی کامن واسطے باروی سرکار آکسن بھائی توں نبییں ملنگا آگے بڑے تانے جلین بھائی امامنو ودا چھڑے ہو چاہ چاہ کے نبی کو لوں باروی سرکار توانو وکاون واسطے آکسن عیسہ توں نبییں توں جماعت کرا میں تا اماما شریعت دا مسئلہ جی دو عالم جماعت دے ٹائم تے آویں جن دویں تیار کھلے ہوئیں بھائی میں جماعت کرا ہوں او وات مقتدین ویکھنا چاہیتا ہے انہیں چاہیتا ہے علم کےڑا دیر رکھتا ہے عالم کےڑا وڈا او دا حق کے جماعت کرا یہ علمی برابر ہو گئے وات علم فقہ کےڑا دیر جانتا ہے تے جنو فقہ دا ماننا ہی نہ آویں جیو فقہ علم فقہ دویں برابر رکھ دیں استوباد وکھی سنگ کے حسب نصب کے ستا چنگا باروی سرکار واسطے تب مصطفیٰ فرمایا کہ جس دا جسم اسرائیلیوں سن چیرہ اسمائیلی میں محمد دی شبیہ سن جی ہاں سب نصب برابر ہے استوباد شریعت دا مسلائی نے عالم آدن وات انہ دوانو سامنے کھلار کے مقتدی ویکھن کے انہ سونا کڑا دے رہے کوڑے کوڑے نہ بھولے آئے تے جیڑے اندرو سوڑے او بارویں دی گلتے بھولے آئے بندہ شاہ اللہ اندر دا کوڑا نہ ہوگئے کوڑ مرز ہوندی نے او کوڑ جناندے اندر کوڑے او بارویں دی حکومت جناندے مو تے ظاہرہ سن جڑے دشمنہ نے اسمت سادات دے تو سیادی ویکھن نبجے دا کوئی اندے چھوڑے وہ بھی اپنے پیو دادے علی رزم تے چلے کردار تو ہی ویکھو نا کردار ہی تو ایک عظمہ تے کردار عظیم ہے کردار تو پتہ لگ دا ہے بندہ چنگا ہے یا پہڑا ہے کہیں لے ادلی چون ڈالے مرے آئے کہیں لے ادلی آلے کہیں لے پچھلی آلے وہ ذاکرین تا برداشت کر رہے ہیں دن تے میں تو برداشت نہیں ہوندہ یا مارو نا کوڑے رونڈ نالو چوپ چنگی نے پہ ادلے نہ رہا ہے شریک ہو اور شریک دی بانگتے میرا سی کلمہ نائی پڑیا تو سی کی ہو ہونتا فیٹ بیٹھے ہو ان نائی چون وکھیا ہے بھائی سونا کیڑا دے رہے او دے پچھے جماعت کریں اگر باروی سرکار دی جگہ تے مصطفیٰ ہوندے ایک مسئلہ ہی حل کیتی وائی نا گیڑے شبیہ نو بیدہ تا دے ہو انہا دیاں بیڑیاں مامن جیڑے شبیہ نو بیدہ تا دے ہیں اگر محمد ان دے تا عیسیٰ ہٹ دا نہ پچھا عیسیٰ ہونی ہٹیا کھلائے اصا نبی تاہاں جی اصا محمد دی شبیہ دبی یہ ترام کریں دیو بھائی یا علیہ سرکار مہدی آکسن تو نبی ہے جماعت کا میری مجال میں مریم دا پتر ہو کے بطول دے پتر نکی میں جماعت کرا ہے جیڑے اہل سنت میرے بھائی بیٹھے ہو شیعہ دے میرے مخالف ہیں جی انہاں ہور امدہ کے چاوی گھنٹے ہاتھ داوائے بندے دے پتر بنو دے شراب نہ لکو دے زانی نہ بنو دے انہاں ہور امدہ کی اوہ تا مخالف ہو گئے بگاڑ اجیڑے بگاڑ انہاں اوہ تا میرے مخالف ہو گئے سننی تا بندے دے پتر ہو نا جی سننی ہو تا بندے ہارے گل سنے آئے عیسیٰ اکسی میری مجال جی میں محمد دے بارویں جانشین نو جماعت کرائیں جی نبی ہو کے محمد دے بارویں جانشین نو جماعت نہیں کرا سکدا جی نبی ہو کے مصطفیٰ دے بارویں جانشین نو جماعت نہیں پیا کرا سکدا تو کوئی امت دا بندہ مصطفیٰ دے پہلے جانشین علی نو کی میں جماعت کرا سکدا تب ہی تک برا گئی ہے نا سارے مل کے درود بڑھو آلِ محمد دے سرکار جماعت کرائیں سنے ایک جملہ آکھ لیں اجھے نہیں آتیو امام نو دا جھوڑے ہوئے نبی امام بند سکدا ہے امام نبی نہیں بند سکدا گرمی دی وجہ تمہیں سمجھا نہیں سکیا تو اڈہ تک کسور ہی کوئی نہیں بھائی مثال کری دیا میں تو کبڑی نہ جاں میں نبی امام بند سکدا ہے ناویں جڑا چھو اور پڑھ دا ہے اوہ داویں چڑھ سکدا ہے اٹھویں نہیں بند سکدا ہے یہ پاس ہوئے تھا ہن سمجھ آئی نہیں نبی امام بند سکدا ہے امام نبی نہیں بند سکدا ہے ابراہیم نبی ہیں امام بھی بند ہیں ساڑھے سردار رحمت اللہ العالمین نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں امام الانبیاء بھی ہیں توجہ ہے نا نبی امام بند سکدا یا اے لے امام نبی نہیں جو امام ترقی کرے تھا وہ کے بڑھ سے جو امام ترقی کرے نا تو نبی تو نہیں صدوا سکدا نہ رسول صدوا سکدا وہ کچھ بھی نہیں صدوا سکدا جو اے ترقی کر جاوے تھا اللہ اللہ میاں نو اعلان کرنا پمدہ ہے میں بھی ولی ہیں علی بھی ولی ہے یا اعلیم جی بھئی ابراہیم امتحان دے کے امام بڑھے ہیں امامت اگے ہو سی اچھا مولا فرمائی سے عیسیٰ اپنی ریعت نو سمجھا بندے تھے پوتر بنن جڑی میں زلفکار جدو نکل نہیں ہے واتس گواہ نہیں ملنے ہیں عیسیٰ ریعت اچھ خطبہ پڑھ سن عیسائیان چھ ساری عیسائیت اچھ خطبہ پڑھ کے عیسیٰ نبی اکسن لوگوں یاد رکھو میرا امام آ گیا ہے تب میں عیسیٰ تے واجب ہو گیا ہے اس امام دی بیت کرنا توجہ ہے عیسیٰ نبی میرے امام دے ہاتھیں بیت کرسے واتساری عیسائیت سجدہ کرسے ساری عیسائیت باروی سرکار دی بیت کرسے تو اتا ماتمیت فتوے لائی وادا ہے خود ہوند داس تیرے موں تے او سے لے لطور کون مرے سی بھائی جدو مولا عیسائیان مافی دیتی کھلے ہو سی جد ایسا اکھنا میرا امام ہے تے ساری عیسائیت باروی سرکار دی جدو بیت کی تی کھلے وات توں مکلفتنو انہ کئنو جہنم دا کئنو جنت دا فتوہ اللہ ہے مولا دی مرضی کئنو جنت دے وین کسے نو جہنم دے وین انہ دی ولایت دنا جنت دے انہ دی دشمنی دنا جہنم میں آئے انہوں نے دیل تھڈے ہوئے بیٹھے رہے ہیں نباہ میں جی ڈی گھر میں ہیں یا اللہ او جنہ میں جملہ شکر میں یاد آگیا نے عیسیٰ اکامہ تاکسین جبریل آزان دے سین عیسیٰ اکامہ تاکسین جمعہ دی نماز ہو سین ادھا تفسیر کھل سین جنڈوی زائف ادھا اس آیت دی تفسیر کھل سین ازاو نو دی علی السلامت میں یوم الجمعہ تے فسحاؤ الہ ذکر اللہ جب تمہیں جمعہ کے لیے ندا ہو تو اپنے آپ کو لوٹاؤ ذکر اللہ کی طرف باروہ امام فرمائندہ ناہ نو ذکر اللہ او اللہ دا ذکر میں مادیا پاڑے جمعہ دی ازام سنسیں کہوں یا علی بلانی یا ناہ نو ذکر اللہ او اللہ دا ذکر میں باروہ امام ازا نو دی علی السلامت میں یوم الجمعہ تے فسحاؤ ستے ستے ہی جاگ ویسین جیڑے ستے ہوئے ہو بھی جاگ ویسین جیڑا جمعہ دیندہ پہ ہاں تو آڈے فضیلت چو جمعہ مومنین دی فضیلت جمعہ جب تمہیں جمعہ کے لیے ندا ہو سرکار سلمان کوئی دین ہے مولا جمعہ کون ہے سرکار فرمائن دینے میرے یار ہیں بیٹے مہدی دا قرآن اتنا ہو میں سمجھا ہی نہیں جب تمہیں جمعہ کے لیے ندا ہو مولا علی فرمائن دین جمعہ امام زمانہ دن آئے تے سلمانہ دین ہے مولا او ندا دیوان اللہ کون ہو سیں مولا علی فرمائن دین سورج دے آئین کور سٹوں علی دا ہاتھ پر آمد ہو سیں اور مہدی دا اعلان کرن والا خود میں علی ابن عبی طالب ہو سا اور سوستی تھوڑی جی میں لا کے زاکران دے مہدی دے سوست بہٹے ہو تے کدھی کوئی جاہل جاٹوے کھینے جیڑا بنجر تے بھی سٹیندہ بہت ہو سٹیندے ہو داتری مار کے ساٹھ چھوڑے دھنگری مار او تا تھالہ لے کرن دے تھلوچی تا دھنگری مار کے تو تبھی ساٹھ چھوڑے تے جاہی چنگی ہوئے زمینی زرخیز ہوئے ان یہ بھی کوئی نہیں مجھے تے میں توانو باروی سرکار دی حکومت دے موتی تہیرے دو دیندہ پہ یا کرتا بھجو ہے چارے ملک در اوٹ پڑھو آلے محمد محمد او ندا دیمن والا میں علی ابن عبی طالب ہو سا چانچ میں علی دناؤسی مکمل علی ولی اللہ لکھے ہو جائی یا ہار کوئی ویکسی چاننے اے ظاہر ہو سا آخری مہین نے سورج دے اینکورس اچھ امام دی تصویر آوے سا شب بے قدر دی صبح نو سورج چو ایک ہاتھ بر آما دوسی او سورج چو آواز آسی کہ مہدی ظہور فرما چوکے تے مولا فرمائی دے انجیڑا ندا سن سیں کوئی پٹھے وٹ دا بھائٹھا چوری دے نہیں آپ نے او تھا ایک کیاریچ بارویں دی زیارت نہ ہوئے تا مذہب چھوڑ دے کوئی نماز پڑ دا بھائٹھا تے مسلح تے بارویں دی تصویر آوے سا او دا آلے محمد دی حظمت دا پتا لگ سی آج دے گا تے ٹنے آلے گھر سنڈو ملنگ دی جتھوں جتھوں تک آواز جا رہی ہے بارویں سرکار دی آواز اور تصویر کوئی گارچ بیٹھا ہے اُتھائیں سامنے ہوسی مولا فرمائی دے ان میری آواز تجڑے لبیک کرسن او پہلا قدم گٹی سائدہ ہی چوچائسن دوڑ جا بارویں دی جوتی اچھا ہوسی بولو جنان سمجھ آ رہی ہے مارا دے کونے چھ بھٹا آت نہ مار نارا وہ ایک تمہیں دے رہے میں موسم دا لحاظ ہی نہیں رکھے میں تو توفہ دے رہے ہیں باقی سارے انو کہا لے انہاں گا ہونے پڑھنا ہو سی میں انتا سدیندہ کوئی نہیں بھا ہے میں توانتا دس سا اوڑ جیڑے ہیں نا بھائیو چوی گھنٹے جیڑے لک دن شراب کتے اوڑا دن بھائیر سدیندہ کوئی نہیں آنے بھائی ڈیڑا حق بھائی آن کرے ان سدیندہ کوئی نہیں بھائی میں انتا ہی تھوئی ڈیر دابت ہوں دی انتا ان حرام دیوں نہیں میں ان حلال دیوں دی ان فارک ہی ہو مل کے درود پڑھو آلِ محمد دی ازمیندہ ملنگ تو ہی ہو جیڑا دشمن دے دروار چی حق بیان کرے میں تیری یہ دمکیاں تے چگل تے چا گھنڈی وجہ تو روک لینہ جو حق کے بیان ہوندہ رہنہ سرکار فرمائیں دیں دی پتر نال اتنی محبت نہ کرو جی میری آواز تے تو آنو دی پتر دی محبت آڑے آوے جیڑا پہلا قدم چاہ لیسن جذبات اور مودہ تے تے جیسا اکھنا میں تا بھائی آئے رکبہ کھوئے ہویا تے میں تو قدم چاہی ساں تے پچھوو کبزہ کار لیسن کہیں اکھنا بھائی میرا تا ہے محال لے تے میری آئے ماری ہے میں تا کہ میں محال بنایا میں تو گھروں کی میں نکلا مولا فرمائیں دیں جیڑا پہلا قدم نہ چاہ سکے فورا نو دجال دی فوج دے گھیرے چاہوے ادھا پتہ لکسی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ادھا پتہ لکسی بھائی واقعی ملنگ حق بیان کریں دا ہوئی ٹکرے لہا میں ٹکر واسطے نہیں آیا میں کلندر سید دے حکم نال چاہیے ہوتا ہے جی میں نو ٹکڑے میرے کار جی ٹکڑے ٹکڑے چوالی حق دی آواز نہ ہوئے تا میری ماں تے لانت بیت چھوڑے چنگیاں ماماں ہوئے ہیں نا چنگے ظرف بلیندیں عشقی چوٹ دلوں پہ لگتی ہے یقصان ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی گندی ماد علی نو نہیں منیندہ جتنی منیاں چنگیاں ماماں دیا منیاں جی بسم اللہ یہ اللہ نہیں عشقی آہ دیڑے کھلے ہو فیٹو سارے ملک درود پڑھو آلِ محمد دیو خود نبی اکرم فرمائیں دیں کہ بارویں سرکار میرا ہم نام میرا ہم شکل اللہ والی حکومت کرے گا دیستے بارویں سرکار دا سایا ہوئے نا وہ چبلہ تو نہیں ڈردا تو زاکریو سندا ودا ہے میرے اللہ ازا وارس دے ہوندیاں بے وارس آئے ساتھ کرم اے اللہ دے پٹھے وارس ہے تا تو مجلس بڑھدا ودا یہ وارس نو میں جنڈوی صاحب کو نیڑے لگن دیندہ واحد ساٹھی قومے جسنا وارس زندہ ہے باقیوں دے امام مار گئے ہیں ساڑھے زندہ ہے مولا فرمائی دے ہیں او میری وجہ توں میرے سائے توں میری وراست ہے نا تاں توں اتنیا دشمن قوم ہیں میں بارویں تینینج محفوظ رکھے ہیں جو میں بطی دندہ زبان میں بھونے ہیں میں لو تا لئی آئی تُساں سائدہ دی بھئی میں توڑے نیڑے آکے بھانا بھئی اولو دے پٹھے بھئی نو مارے نائے انہاں نہیں مارنا تُساں مارنا میں تاں پیسے بھرے آپ رجوے آلے سید کلے دے پیسے ہی نہ لے بھئی جیسے چھ علم لاؤنا ہی تے گھار بناونا ہی او دے پیسے نہ دے وقار حسکری تین کی تاں اگو دوسری کابو ہو گئے میں تاں علم لاؤنا میں تے کوئی کارو بھار کرنا واتوی میری ماد یہ وجہ ہے نا میری ماد زرف چنگا ہے ام ممبر حسائن تے ہاتھ راک کے پہ آنا او پوچھ لے ہو انہاں بندیاں کول میں آگیا تُس ہی انصاف نہیں کر سکتے میرا ضمیر اجازت نہیں دیندہ جو میں سادات دے سامنے آپ کے باہ میں عدالت چیاما میں ان مولا تو فیقی نہ دے میں میں سعیدہ دے سامنے آگا وات تبلیغ یہ چھڑ دے حاق بھی نہ دے سیئے تیرے کل جو ہوندہ کارلا جتنا سرکار نو منظور او حق بیان ہو منا او ایک ہونا حکومت اللہ والی ہو سی میں ان باروی سرکار دے سین او دا تا ہاک ہاک کالے انہو مل سین ہوند تو سی ہوند تو انہو حدیث دی سمجھ ہو سی میں تو اڈی میند نہیں کیتی بھئی ہاتھ بان کے میرا حق لائے دیو جیس تے جی ساتھ کلے نو ہوئے انتو جی اٹھتیر مربے نال گزارا نو ہوئے تو ساتھ کلے نالی کھا کے گزارا کر لائے میں تو ان حدیث سمجھاؤ آمو ایک بھائی اللہ دا نبی پہ آدھا جب وہ آئے گا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے پار دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے پار چکی ہوگی آئے حدیث سنی شیہ سارے پڑھ دے گا آئے نا اکتہ دسے سا نا ملک دے کونے کونے چھ دسے سا سادات دی وقالت جو کار رہے ہیں دسے سا اپنا مینال دسے سا کائنات اچھ کوئی عدالت ایسی دس سو جنن صحیح حق ملدہ پہ ہوئے امیرکا دی انگلینڈ دی لندن دی چینہ دی پاکستان دی کنان حق نہیں نا ملدہ تھی مر وین دن کوجھ لوگ آ دن بھی یہ معاشر دی حدیث ہے معاشر اچھ تا روح ہوں تو کوچھ کوچھ ہونی اللہ دا نبی پہ آدھا جسموں کو عدل دلوائے گا او بارویں دی حکومت جدو بارویں ظاہر ہونا تے جیڑے دعا منگ دیو مولا جلدی آؤ ہار دی کبرتے ٹھوکر مار کے بارویں فرمیسی اوٹھ میری فوج اچ داخل ہو جاؤ زندہ کرے حسن بارویں سرکار یا اللہ پریشان ہو آج خیر پر آئے پکھا جل بڑے بڑے کبرستان زندہ حسن ایک پاس آدم حسن ایک پاس شیطان بارویں حکومت کرے سے ایک پاس ابراہیم حسن ایک پاس نمرور ایک پاس مصطفیٰ حسن ایک پاس ابو جہل حکومت بارویں سرکار توجہ عظیم ملنگن و عظیم ملنگ جملہ دے رہا ہے حکومت بارویں دیو سی علم غاصی دہ رہا سین مالک رحم کرن تو آتھے وی میتھے وی سائیاں دہ صدقہ تے اس دنیا دے سور لالچ تو مولا بچائے ہر مومن ابھی تک گبرات ہاں نہیں گئی ہیں حکومت بارویں سرکار دی علم غازی دہو سی ایک ملک اچ دو جے ملک دا جنڈا جور میں نا سارے بولے آئے امریکہ دے جنڈا ہی تھے کوئی لال ہے گھار تے جرم ہے کوئی امریکہ پاکستان دے جنڈا لائے ہونٹ دا سائز زمینہ اور آسمانہ تے قبضہ کس دا ہے امریکہ اور انگلینڈے چی غازی دے علم لہر آرہا ہے دیو یا علی دنیا دے کوئی ملک ایسا نہیں جتے اب آس دا علم نہ ہو غازی دے علم دس رہے ہیں نا ساڑھا قبضہ ہے جان بجھ کے در گزر کریے حصوں سے انتظار چاہیں جب ہم بارویں آمنہ ہیں اُدھا دنیا پتہ لگ سی ہیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے بارویں سرکار دی عدالت ہے مولا علی وی کیس دائر کرسے میں کیسی حضمت ساڑھے زمانے دے امام دے میدی اون دس حکومت میرا حق آئی رسول دے بعد خلافت میرا حق آئی یا کسی حورت آئے اوے حسین دیا تیرا ضربہ ایک پاس ہے تے علی دا پنجی سال چپ کر کے باہر آنا جیڑے مومنیں نا جنا دے چہرے تو علموں سے اوے علی نہ مر سکیں نہ جی سکیں منٹ منٹ علی واسطے بہت مشکل آئی علی گوشہ نشینیت زندگی گزارے علی جتنے کائنات اچھ مظلوم کوئن ہے مالک اس مشن چمران شاہتو انہوں اور ترقی ہیں دے عزت شرم برم سعداد سعداد نو اپنی جد امجد دی مولا معرفت عطا فرما گئے بے شخص ان ماریں گا لنکٹن جو کریں اپنی جد امجد اللہ کسا مولا اونا تونا چھوڑوا ہے اے ادھا پتہ لکسی میں آگے نا میرے سائن سخی علی مقشود بادشاہ حمدانی تے سوال ہویا ہے بے تُسا آکھے آئے علی حسین تو ہی وڈے مظلوم لال حسین تُسا تا بیٹھ کے کیتے ہیں نا سخی نا اتنا تصدق اور انہیں ریشی چونجوں باہر آ گئیاں پر میں تو ہسٹری نہیں پڑھی کہ حسین بادشاہ دی زندگی ہے کسے شامی دی طاقت نا پائی جے علی اسگر دی اممہ نو جنک چا دے وے اوے علی چپ کر کے ویتر یا بطول جن دی وی ہائی شرمالیاں دا ملانگ نای سامین سات واری بطول جنی اے وط اٹھئی اے فضہ نہ دی اے میں نو سہارا دے میرا وارس علی کی دے علی چپ کر کے ویتر دے رہے ہیں بطول جنکین دی رہی ہے آپ میں انہوں ٹانگ چھوڑو فدق نہ بیان کریے اوہ حصہ نہ دسیج محمد قبر چوبار آکر رون دے رہے ہیں اوہ آزم دی رہی ہے یہ ابو آنا جتھے میں قرآن پڑھ کے اجازت مگدہ اتحاد ترٹدائے باو ناصر شاہدین آندہ اوہ میں نو بانی اے مجلس اجازت دے اوہ صرف محمد دی سنت بطول کول کھو کے پاڑی نیچوں اسہ اندہ واسطہ سیر چاہ کے ایک سیدہ اچھا کھڑا کرو اوہ بطول ویتی رہی ہے انہا ٹکڑے آتے کتہ پیر بھریندہ رہا ہے آدھا کوئی محمد دی وراثت نہیں اتھائیں تب بطول آدھی آئی فیضہ میرے حسنین کی دین آمین فاسی چاڑ دے آم محمد دی دھید حق لکا لائی اوہ سنت چکڑے کر کے اتھے پیر مریندہ رہا ہے آدھا اس لکھے دی کوئی وقت نہیں نا پڑھو فیدہ نا دسو حق یہ کتھوں دا کانونے میں اوہ سلے کہنا روان دیتا آج مومنہ تھی روان دے بھریندہ آج ساٹھے ترائے گھنٹے ہیں چٹے وال کر کے ہٹیے آئے اپنی جہاں تے بھرین لگی اوہ میری اندھیاں بولا عزت سلامت رکھنے اوہ جہاں لے بطول درباری چو آئی انا تے اپنی مسنہ تے بھو آئی وڈی دی آلیا میری پاک سین آدھی اوہ بھٹڑی عورات اوہ میری امہ زہرات اب اس طرح بی بی آدھی سنیان میں تیری امہ زہرہ بی بی زینب آدھی امہ تے دربار کے ہو گیا ہے بی بی آدھی ہر کوئی روکے توں نہ روک جہاں میں گئیاں پردیچ گئیاں جہاں تے وینہ سارچ مٹیاں اوہ بھرامد قاتلہ ناک سے مرکہ دیو اوہ میں زینب آدھ بھلا مولا تو آڈی معرفت چہور اضافہ فرمی تیرے تے واجب ہے ازار کسے بندے نے کیا سر نہیں دینی میرا ایک در دے دے لیں اوہ آج میں ظاہر پر اخرینہ ایجازت سارے دی ڈیری خور جانے انبار ہوا امام جانے آت وانو دسا تاریخ ہے جو بندہ ڈھوڈو جس اس دروازے تے آگ لائیے جتے محمد رک کے آدھا انما یرید اللہ سنو اوہ جی نے ہائے کر دیا شرما وہ گناہ دی ماں بھی مگیا ہے اوہ تاریخ ہے جو بندہ ڈھوڈ جیس نو اندروں بطول آدھی بھائی آگ نہ لیا ہے میرے چھوٹے چھوٹے پوتلیں اوہ میرا حسنین چھوٹے ہیں اوہ میرا حسن چھوٹا ہے میری حسین چھوٹا ہے اوہ میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں دیا ہیں کاؤنے اور بندہ جس جلدے اور بوہے نولات ماریے اوہ پتھر دی دیوار تے بطول جنئے اتے دروازہ جان گیا ہے حسین دا واسطہ نے ماں بھی دیویا ہے تلے پتھر دی دیوارے اتے پاک بطولے اتے دروازہ ہے پہتری بندے بوٹا سمیت گزر گئے رو لے اور راج کے جڑے ماتمی بیٹھے ہو جی تلے محمد دی 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 فضا میرے وارس علی نبولا فضا میرا بچڑا شہید ہو گئے اچھے امینیہ تے نو دنہ تے حق تے بطول چاہے ہو جائے اور محسین حسین دا پھرائی چھے امینیہ تا سیرہ بس گھر شہید نہیں ہویا اتھائیں ساتھ مار کیا دیئے فضا میرا بچڑا شہید ہو او شہید کی میں ہویا ہے دساں اس دروازے چھے لوہ دا کیلہ جیڑا موسین دے جگرچ لگا اوی علی اسگرنو جی میں تیر لگ گئے بطولتے پوترنو لوہ دا کیل اتھائیں یادی علی نبولا راج کے مکان دے ہو قرام بیان علیہ دن چپ کر کے ویدہ کھلا گلی آ دینے علی صاحب تو وٹے مظلوم ہیں علیہ دن تیرے باپے دے ہمارے پاپاندہ زہرہ کابی ایک نبی دا صحابی ہے آدھا ٹھیک ہے بوں بڑا داردائی ہے آدھا جڑی مسائب دی جا لوگا لکھی نہیں نکے نکے حسنائیں گارہ این برا شہید ہو یا پے آئے امدہ پاسا زخنی ہے باہر آئین علی دے گلچ رسیہ جدہ سائین آکھیں آئے فضا میں نسہارہ دے فضا دی علی دے گلچ رسیہ آؤ تیرے باپے دی امت لائے کہ جا رہی آ دی سہارہ دے محمد دی دیا دی میرے وال کھول میں باد دعا کرنیا علی چردے گئے نا دین با دعا نہ کرے باپے دی امت گھار کو جنہ دے سیر ڈکھ دے نو باتم نہ کرے آئے جدو شہزادیاں منظر ڈٹھا ہے نکے نکے ہسنے نے فیترتی کانونے جدہ نکے بچیاں کول کوئی وڈہ پیاں مریندہ ہوئے اور تواس کو جنہیں لگ دا بندیاں دیر بھائی کھول کے آدن کوئی چھڑوا اوہ جنہ چھڑوا ملائی سارے بطول مارانہ نے اوہے لوگیں جڑے لید گالت رتھیاں پا کے لئے زہر کابی صحابیہ دے حسنین گئے کی دین دوئیں چھزا دے نانے دی کبرتے جان کے آدن اٹھیں نانا اوہ جے امات تیری دتا عجر ہے فیل قربا عجر کا فن تیرا نہیں محلہ ہویا گیا امات دب دیل ارادہ جی کرا نانا پچھ دن کیڑا ارادہ اوہ چلے حسین آدھا یا ساپے اوہ دے گال ویچ اوہ رسیاں ڈٹھیاں اتے زخمی پاس آماد مہیدر بھی کیا حسین آدھا اے بہوں ہاتھ جوڑے جی کرا جی ایک مندل ودعو تو ان مسائب سڑھا ہے سوال کرو کوئی نبی جواب دتا ہے یا کوئی نہ حسین دوین مقائم محمد دی قبر شاہ کوئی کمر تک باہر آئین ذلفچ مٹی تاج لہا کے ساتھ چھوڑے جی کرا حسین آدھا نانا آلت کے ہی بنائید اوہ چلے شعر دیرو موجودہ ہاتھ راکھ ہسنین دیاں چوٹیتے آنکھیں نبی آزاد سلطانے گبراؤں نہیں میرے چان بچڑے اجاں گھلنے نبھوں تو فانے حسین پریشان ہو کے آدھا نانا اس تو بڑا تو فان میں وینا کیڑا بندہ ماتم نہیں کریں دا اوہ چلے رسول آدھائے تائے لہنیں بھجدے اوہ گھورے تو تھی سی زینب سر اریانے اجاد آج لٹی تھی آج لٹی تھی